کنٹرول سٹرکچرز آپ نے سی پلس پلس کا سٹرکچر تو دیکھ رکھا ہے کہ پروگرام میں پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں وہ وائیڈ میں وائیڈ ہوتا ہے اینڈ والے وائیڈ کی جگہ بریکٹس کو ایمٹی بھی لکھتے ہیں اور ان کے علاوہ کرلی بریکٹس ہوتی ہیں یہ ہے سی پلس پلس میں پروگرام کا سٹرکچر یا آوٹلائن سمجھ لیں اب جب ایک کوڈ یا پروگرام رن ہو رہا ہے تو اس کے بیچ میں کوڈ کو کسی خاص ڈائریکشن میں یا لوپ میں کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں کنٹرول سٹرکچر مثال کے طور پر پورے سکول کو کون کنٹرول کرتا ہے پرنسپل تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو تو پورے پروگرام کا سٹرکچر کہیں گے نا اسی طرح اگر کسی کلاس کو کنٹرول کرنا ہے تو کلاس ٹیچر کنٹرول کریں گی ان کو کہتے ہیں کنٹرول سٹرکچر کنٹرول سٹرکچر تین طرح کے ہوتے ہیں sequential, conditional اور repetition sequential structure نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ sequence میں one by one execution of instructions ہے کہ اوپر سے نیچے جس جس sequence میں instruction آ رہی ہیں اسی میں execute ہو conditional structure کو decision making structure بھی کہتے ہیں کہ خاص condition meet ہو جائے تو ایک particular set of instruction کو execute کرے گا otherwise control پروگرام کے کسی دوسرے حصے کو transfer ہو جاتا ہے simple example کہ اگر student کے marks greater than 33 ہیں تو print کرو pass اور اگر 33 سے کم ہیں تو لکھو fail تیسرے control structure کو repetition structure یا iteration structure یا loop بھی کہتے ہیں loop مطلب بار بار repeat ہونا ایک گول چکر کی طرح جیسے کہ جب تک fail ہوتے رہو گے بار بار class repeat کرو گے sequential structures تو بالکل آسان ہے one by one command execute ہوتی جاتی ہیں ہم سیکھیں گے decision making structures اور loop structures decision making میں if, if else, else if اور switch statements ہیں جبکہ iteration یا loop میں for, while اور do while loops شامل ہیں پہلے ہم decision control structures پڑھیں گے decision control structures اس میں ہم نے if, if else, else if اور switch statement پڑھنی ہے if کو یوں سمجھیں کہ امی ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی option دیتی ہیں کہ اگر 90% سے کم number آئے تو تمہارا باہر جانا بند ٹی وی دیکھنا بند, pocket money بند سب کچھ if میں ہی ڈال دیتی ہیں دوسری کوئی option ہی نہیں دیتی ہیں انہیں بس فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے امی کے مقابلے میں ابو ان معاملات میں کافی realistic behavior یہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی motivation بھی چاہیے ہوتی ہے بچے کو اور تھوڑا سا realize بھی کرانا ہوتا ہے تو وہ if, else والی option دیتے ہیں کہ اگر 80 سے زیادہ marks آئے تو we will go for picnic ورنہ ٹی وی ٹائم کم کرنا پڑے گا ایسے میں دادا ابو ہمارے سیویر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ باقی تو تمہارے ابو کی بات ٹھیک ہے بیٹا پر اگر 70 اور 80% کے بیچ میں marks آئے تو میری طرف سے 10,000 روپیز نام اور مزید کہہ دیتے ہیں کہ اگر 60 سے 70% کے بیچ میں marks آئے تو پھر بھی میں 5,000 روپیز نام دیتوں گا اور اگر اس سے بھی کم آئے پھر تو واقعی میں ٹی وی ٹائم پر کٹ لگانا پڑے گا ایسے میں دادی امیابلا کھاں بیچھے رہنے والی ہیں وہ تو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں مگر اتنی educated نہیں ہیں تو وہ دادا ابو کی ہی بات کو کاپی کر کے مشکل طریقے سے پیش کرتی ہیں یعنی switch کرتی ہیں سب کچھ ذہن میں لکھ چھوڑا ہے کہ میں marks پوچھوں گی اگر بولا 80 تو کہوں گی پکنک چلتے اگر بولا 70 تو 10,000 دوں گی اگر بولا 60 تو 5,000 ورنہ ٹی وی بند بس یہی ہے decision control structures کی basic اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں کہ امی صرف ایک ہی option دیتی ہیں if اور ابو کے پاس دو choices ہیں if else دادا ابو بہت ساری choices دے دیتے ہیں اسی وجہ سے ان بیچ والی else if کی وجہ سے اس decision control کو else if کہتے ہیں اور دادی امی وہی دادا والی بات کو switch کے طریقے سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا تمہارے marks 80 آئے ہیں پوتا بولا نہیں دادی پھر پوچھتی ہیں کیا 70 آئے ہیں پوتا بولا نہیں پھر پوچھتی ہیں کیا 60 آئے ہیں پوتا بولا نہیں اب دادی default جواب دے دیتی ہیں کہ پھر تو ٹی وی بند کرنا پڑے گا اب ان چاروں کو باری باری technical زبان میں سمجھیں گے سب سے پہلے if سمجھیں گے if statement کی general form ایسی ہوتی ہے condition کو evaluate کیے جاتا ہے اگر condition true ہو تو block of statements کو execute کرتے ہیں جو کہ braces کے درمیان لکھی ہوں اگر condition false ہو تو block of statements کو skip کیا جاتا ہے اگر صرف single statement ہو تو پھر braces کی ضرورت نہیں رہتی چلیں if کے متعلق دو پروگرامز دیکھتے ہیں تاکہ concept مزید کلیر ہو جائے program 1 the following program will read two numbers if the first number is a positive number then it will print the sum and product of the two numbers یہ دیکھیں یہ if والا سوال ہے یعنی a کی option ہے یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جو code ہمیں given ہے وہ یہ ہے اس code کو دیکھیں اس میں آپ نے پہلے دو variable define کر لیا x y as integer اور پھر sum اور product کو بھی define کر لیا as integer کیونکہ جب ان کو پلاس کرنا ہے اور multiply کرنا ہے تو وہ بھی integer ہی ہوگا integer کو اپس میں sum کریں تو پھر جو net result آتا ہے وہ بھی integer ہوتا ہے multiply کریں تو product بھی integer ہوتا ہے اب سی آؤٹ کی کمانڈ ایکزیکیوٹ ہوگی تو ہماری آؤٹ پوٹ سکرین پہ پہلے لکھائے گا enter first number ہم ایک نمبر enter کر دیتے ہیں فرض کریں 3 تو یہ جا کے کہاں store ہوگا اس variable x میں اب اس سی آؤٹ کی کمانڈ کی نتیجے میں لکھائے گا enter second number next line سے کیونکہ backslash n لکھا ہوئے اب c in کی کمانڈ ایکزیکیوٹ ہوگی تو کمپیوٹر سکیننگ شروع کر دے گا کہ ہم اب کچھ enter کریں گے ہم enter کر دیتے ہیں 4 یہ 4 جا کے enter ہو جائے گا variable y میں اب اس if statement کو ایکزیکیوٹ کرے گا if x is greater than 0 اس کو evaluate کر رہا ہے چیک کر رہا ہے کیا x 0 سے greater ہے yes 3 greater than 0 ہے تو یہ true ہے جب if statement true ہوئی تو curly bracket میں موجود تمام statements کو یہ execute کرے گا تو اب دیکھیں x plus y یعنی 3 plus 4 سے کیا بن جاتا ہے 7 تو یہ 7 آجائے گا sum والے variable میں اسی طرح 3 multiply by 4 سے آجائے گا 12 یہ آجائے گا prod والے variable میں پھر اس c out کی command کے نتیجے میں لکھائے sum نئی line میں اور اس sum variable ہے اس کے value ہے وہ آگے print ہو جائے گی پھر اس c out کے نتیجے میں next line میں product لکھائے گا اور اس prod prod کے نتیجے میں پڑی value enter کی تھی ایک try مارتے ہیں کہ negative value put کریں تو پھر کیا ہوگا اب دیکھیں تبارہ سے اس code کو چلاتے enter first number پھر یہ command execute ہوئی تو اس کے نتیجے میں scanning شروع ہوگئی ہم value enter کریں گے minus one enter کر دیتے وہ کہاں جائے x میں variable x store ہوگی اب یہ command execute ہوئی اور پھر سے scene کے نتیجے میں scanning شروع ہوگئی ہم enter کر دیتے وہ number 4 یہ ادھر آکے save ہوگیا اب جب if statement کو evaluate کرے گا computer x is greater than zero تو پھر یہ والے کام کرو x تو minus one ہے which is not greater than zero یعنی false بات ہے تو ایسا کرنے پہ یہ کوئی سی بھی command نہیں execute ہوگی یہ brackets کے بیچ میں اور سیدھا get کر تک پہنچ جائے گا second program دیکھتے ہیں the following program reads the marks and prints the message you have passed if marks are greater than or equal to 33 ایک ہی condition دی ہے کہ اگر marks greater than or equal to 33 تو لکھو you have passed یہ ہمیں اس کا code given ہے اس میں دیکھیں ایک ہم نے variable define marks data type int کے طور پر c out command execute ہونے کے نتیجے میں output screen on ہو جاتی ہے اور اس کیا print آئے گا جو کہ inverted commas میں ہے اور نئی line سے آئے گا backslash گا variable marks میں اب یہ if command evaluate کرے گی whether marks are greater than or equal to 33 60 is greater than or equal to 33 true ہے true ہونے کے تیجے میں if کی جو اگلی statement ہے وہ execute ہوتی ہے یا اگر set of statement ہوتا ہے تو curly brackets میں ہوتا تو یہ execute ہوگی لکھا آئے گا you have passed اور get girl کی وجہ سے screen hold پہ رہتی ہے if else statement تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس two choices ہوں اور decision لینا ہوں if else statement کی general form میں ایک if کی condition ہوتی ہے جس کے بعد block of statements given ہوتی ہیں اور else کے بعد second block of statements given ہوتی ہیں if condition کو evaluate کیا جاتا ہے اگر condition true ہو تو first block of statements execute ہو جاتی ہے اور second block of statements کو skip کیا جاتا ہے جب کہ اگر if condition false ہو تو first block of statements کو skip کیا جاتا ہے اور else والی second block of statements کو execute کیا جاتا ہے اور اگر block کے لئے بھی ایک program دیکھتے ہیں program three the following program reads a number and prints whether it is even or odd number اس کو دیکھتی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ if else والا ہے کیونکہ اس میں دو options ہیں یا even یا odd بیچ میں اور لکھا ہو ہے یہ اس کا code ہے اس کو code کو دیکھیں جو آپ نمبر ریڈ کرنے ہے اس کو n ویریابل سے ڈیفائن کی ہے اور پھر بعد میں even odd چیک کرنے کا طریقہ ہے تو even odd کو چیک کرنے کے لئے remainder دیکھنا ہوتا ہے اگر remainder 0 divide by 2 کرنے پہ تو اس کا مطلب ہے even number ہے اگر کسی number کو divide کرنے کے باوجود remainder 0 نہ آئے تو اس کا مطلب ہے odd number ہے remainder کے لئے ہم لوگ r variable دے دیتے ہیں اب جب c out کی command execute ہوگی تو out to screen پہ وہ چیز لکھیں گی جو inverted commas میں ہوں back slash n escape sequence ہے یعنی نئی line پہ enter a number اب scene کی command execute ہونے پہ scanning شروع ہو جاتی ہے اب ہم کچھ enter کریں گے ہم enter کر دیتے ہے number six یہ store ہو جائے n میں اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ even number ہے یا odd number ہے طریقہ کار کیا ہے divide کریں 2 remainder remainder معلوم کریں گے remainder معلوم کرنے کا formula ہوتا ہے percentage number divided by 2 لیکن divide کیجئے percentage لکھتے ہیں تو اس کو کریں تو 6 divided by 2 کر کے دیکھیں تو کیا answer آتا ہے نیچے remainder میں 0 remainder is 0 تو r کی value کیا ہوگی 0 اب ہم لوگ if else کی اوپر آجیں statement run کرو تو داہی رہ ہماری statement true ہوئی ہے تو یہ statement run ہوگی n کی value آجائے 6 اور is even number چونکہ inverted commas ہے وہ as it is لکھائے گا اور پھر یہاں سے exit ہو جائے else نہیں چلے گا مزید دیکھ لیتے اگر کوئی اور number enter کرتے ہیں یہاں پھر enter number کون سا number enter کریں ہم number enter کر دیتے ہیں odd number 5 یہ save ہو گیا n میں اب remainder معلوم کریں گے وہ ہی طریقہ use 5 divided by 2 کریں تو remainder 1 آجاتے تو یہ ہو جائے گا variable r میں جا کے store اب check کریں if r equals to 0 1 equals to 0 نہیں یہ false ہے اگر یہ false ہو گیا تو اس کا مطبعہ یہ statement اب نہیں چلے گی اب اگلی else واری statement چلے گی جو کہ یہ ہے اس میں see out کرے n number 5 is odd number تو as it is print ہو جائے else if statement allow کرتا ہے decision making جب ہمارے پاس more than two choices on else if کی general form میں ایک if کی condition ہوتی ہے جس کے بعد block of statements given ہوتی ہیں اور multiple else if اور ان کی block of statements given ہوتی ہیں اور finally else اور اس کی block of statements if condition کو evaluate کیا جاتا ہے اگر condition true ہو تو first block of statements کو execute کیا جاتا ہے اور باقی تمام کو skip block of statements کو execute کر else if کے setup سے next statement پہ skip کیا جاتا ہے پر اگر یہ else if بھی false ہو تو next else condition کو دیکھتے ہیں اگر وہ true ہو تو third block of statements کو execute کر کے else if setup سے next statement پہ skip کر دیا جاتا ہے پر اگر یہ والا else if false ہو تو next else condition بچی اس کی block of statement کو execute کرتے ہیں جو کے last option ہے باقی سب false ہے تو اس ہی execute ہونا ہے یہ execute کر کے باہر ہی نکل ہے اچھا اگر block of statements نہ ہو بلکہ صرف ایک statement ہو تو پھر curly bracket کی ضرورت نہیں پڑتی بس تھوڑا سا آگے کر کے لکھ لیا کریں جیسی یہاں پہ میں نے دیکھ اس کو آگے کر کے لکھا ہے کہ پتا ہو کہ یہ وی statement ہے اس کے نیچے نہیں ہے یہ if statement ہے اس طرح یہ پتا لگ رہا ہے کہ else if کی statement ہے چلیں اب اس کی اوپر دو programs دیکھتے ہیں لیکن یاد رکھیں یاد تو یہ جو if else if یاد تو ان میں سے کوئی ایک statement execute ہوگی اگر یہ نہ ہوئی تو else execute ہوگی program 4 the following program reads a number and prints whether it is positive number negative number or it is equal to 0 اب اس میں دیکھیں 3 conditions ہیں جو check کرنی ہیں لہذا if نہیں لگے گا اس میں تو ایک condition ہوتی ہے if else بھی نہیں لگے گا اس میں دو conditions ہوتی ہیں لہذا else safe لگے گا کیونکہ more than 2 conditions ہیں تو یہ اس کا code ہے integer ہم لوگوں نے read کرنا ہے ایک number تو اس کے لیے ایک variable define کر دیا n اب c out کی command execute کریں گے تو output screen کی اوپر لکھا آنا چاہیے enter a number اب c ان کی command execute ہوگی تو scanning شروع ہو جائے گی اب ہم enter کرنے والے ہیں ہم enter کر دیتے ایک number 6 تو یہ جا کے n variable میں store ہو گیا اب دیکھیں وہ چیک کرے گا کیا n greater than zero ہے یا اگر نہیں ہے تو n lesser than zero ہے ورنہ else finally is equal to zero ہوگا تو پہلے چیک کرتے ہیں if n is greater than zero تو n کی value کیا ہے 6 تو ظاہر یہ بات true ہے جب یہ true ہے تو یہ statement execute ہونی ہے اور اس میں سب سے پہلے لکھائے n کی value 6 پھر جو inverted commas میں as it is positive number اور میں نے کہا تھا if else if or else جتنی دفعہ بھی لکھیں اس میں ایک ہی execute ہوگا اگر نہیں ہوگا تو else execute ہوگا تو یہ کوڈ complete ہوگیا ہے اس کو کرنے کے بعد وہ باہر نکل آیا اور get کر پہ تھا اگر get کر نہ ہوتا تو یہ ہماری screen اس طرح hold نہ ہوتی آتے ہی اس positive number اس کے بعد skip ہو کے غائب ہو جاتی چلیں اب ایک negative number try کرتے ہیں یہ statement execute ہوگی enter a number ہم negative number لکھ لیتے ہیں minus 6 جو جا کے store ہوا variable n میں اب پہلے یہ اس کو check کرے گا if n is greater than zero کیا یہ true ہے یا false ہے یہ false ہے کیونکہ minus 6 is not greater than zero یہ false ہے تو یہ command نہیں execute ہوگی اب else if کو check کرے n is smaller than zero یہ true ہے کیونکہ minus 6 is smaller than zero تو اس کا مطبع یہ والی command execute ہوگی n کی value لکھ لے گا یہ پہ minus 6 اور جو inverted commas میں ہے اس negative number اور اس کے بعد کوٹ سے بہار آجے گا get خر پہ اب zero try کرتے ہیں وہ c out کی command execute ہوئی enter a number c in ki command execute ہوئی scanning شروع ہم number enter کر دیتے ہیں zero zero ہے تو یہ statement false ہوگی اب else if کو چیک کرے گا n is lesser than zero نہیں یہ بالس ہے کیونکہ n تو ہمارا zero ہے تو یہ والی equation بھی نہیں چلے گی statement پھر finally else کو چلائے گا ہم لوگ نے لکھا نہیں ہے کہ else کے n equal to zero else as it is لکھا جات equal to zero یہ لکھا جائے گا اب next program دیکھتے program five the following program prints grades based on the marks according to given scheme اس میں multiple conditions ہیں جو چیک کرنی ہے لہذا if نہیں لگے گا if میں تو ایک condition ہوتی ہے if else بھی نہیں لگے گا اس میں دو conditions ہوتی ہیں لہذا else if لگے اور 100 کے بیچ میں گریڈ a لکھنا ہے 70 اور 79 کے بیچ میں b لکھنا ہے اگر صرف a چیک کرنا ہوتا تو if ہوتا 2 ہوگی ہیں تو if else ہوتا 2 سے دادہ ہو جائیں تو else ہوتا ہے یہ اس کا code ہے اب آپ دیکھیں ہم لوگوں نی mark center کرنے ہوں گے تو اس کے لئے ہم لگ ویریبل ڈیفائن کر دیتے ڈیٹا ٹائپ انٹیجر میں اور finally گریڈ پرنٹ کرنا ہوگا جو کہ کریکٹر ہے اس لئے ہم لوگ گریڈ ویریبل ڈیفائن کر دیتے ڈیٹا ٹائپ کریکٹر میں اب c out کی command execute ہوگی تو اندر کیا لکھائے گا enter the marks بریکٹ میں maximum 100 کیوں لکھا ہے دیکھیں اگر ہمارا code کے اندر کوئی بچے یہاں پہ 200 لکھ دے تو یہ سارا code ہی دائی ہو جائے گا کیونکہ اب ہم لوگ initial stages میں ہیں جب ہم لوگ advance stage میں جائیں گے تو کوئی غلط entry کرے گا تو اس to 100 اب ہم لوگ اس stage پہ نہیں پہنچے اب اس نے لکھ دیا ہے تاکہ اکل سے کام لیں صرف 100 تک ہی لکھنا ہے اب scanning شروع ہوگی جو چیز ہم لوگ enter کریں گے وہ variable marks میں آ جائے گی ہم enter کر دیتے ہیں 74 وہ marks میں آگئی اب یہ چیک کرے if marks is greater than or equal to 70 yes یہ تو true ہے 74 marks is greater than تو یہ اس نے execute کی اور character b کو اس نے variable grade میں store کر دیا اب یہ else if یہ else اس میں سے کچھ نہیں چلے گا بلکہ اس سے نکلائے گا اور c out جو finally اس کو چلائے گا اور کیا لکھے گا your grade is اور grade کے اندر جو character ہے وہ لکھ لے گا کیا ہے b switch statement بھی control statement ہے جو allow کرتی ہے choice of a single block of statement amongst many choices یہ else if he کی طرح ہے switch کی general form میں سب سے پہلے switch ہوتا ہے جو کسی expression یا variable کو نیچے آنے والے cases میں ڈھونٹا ہے اور جو case match کر جائے اس کی block of statements کو execute کرتا ہے اور break کر کے switch سے باہر آجاتا ہے اور اگر کوئی case بھی match نہ کرے تو default میں جا کے جو block of statements given ہوتی ہیں ان کو execute کرتا ہے اور break کر کے switch سے باہر آجاتا ہے چلیں اب اس کو سمجھنے کے لیے دو پروگرام دیکھتے ہیں program six the following program reads an integer between one to seven that represents day of a week starting from monday it prints the names of the day based on value of the day تکھیں یہ ایک integer رید کرے یعنی ایک تو ہم لوگ نے integer define کرنا ہوگا کہہ لیتے ہیں variable a اور seven cases ہوں گے different days کے اور ان کی basis کے اوپر کوڈ لکھنا دیکھیں کوڈ ہمیں given ہے کوڈ میں دیکھیں ایک ہم لوگ نے integer define کیا by a next c out کی statement execute ہوتی ہے تو output screen کی اوپر کیا آجاتے new line میں enter an integer one two seven اب scene کی command execute ہوتی ہے تو یہاں پہ scanning شروع ہو جاتی ہے ہم لوگ جو بھی کچھ enter کریں گے وہ variable a میں چلا جائے گا ہم enter کر دیتے ہیں 6 یہ variable a میں آگیا اب switch statement اس a میں پڑی 6 کی value اس کے برابر بھی نہیں ہے اس کے بھی برابر ہے تو یہ matching ہوگی تو یہ واری command execute کر دے گا یعنی see out اور کیا لکھائے گا Saturday new line میں اور یہاں پہ break کر کے یہ باہر آجائے گا پروگرام سے اب ایک اور try کرتے ہیں program seven the following program prompts the user to enter a lowercase letter and determines whether it is a vowel or a consonant اس program میں alphabet enter کرنا ہوگا ہم لوگ نے اس کا code دیکھیں alphabet enter کرنا ہے تو اس کے لئے جو ہم لوگ نے variable data type define کرنی ہے وہ character c out کی command execute ہوگی تو output screen کی اوپر ہمارے پاس لکھائے گا new line میں enter a lowercase letter جب یہ statement آگئے اب scene کی وجہ سے scanning شروع ہو جائے گی ہم جو بھی چیز enter کریں alphabet g enter کی ہے وہ variable ch میں آگیا اب switch statement ch میں پڑھے variable کو اپنے ہر case سے compare کرتی جائے گی ادھر compare کیا نہیں match ہوا ادھر compare کیا نہیں match ہوا ادھر بھی نہیں ادھر بھی match نہیں ہوا تو جب یہ cases جو لوگ نے ووول انٹر کرنا ہو تو پھر دیکھتے ہیں شروع میں تو وہ statement آئے گی enter a lower case letter پھر ہم لوگ کو alpha wett enter کرتے ہیں cn کی لتیجے میں i ہم نے enter کیا تو وہ variable ch میں آگیا اب switch statement i کو تمام cases سے compare کرے گی پہلے case سے compare کیا برابر نہیں آیا تو آگے اگلے پہ چلا گیا ip کے برابر بھی نہیں آیا i پہ آیا i کے equal ہو گیا دیکھیں لیکن i میں کوئی statement موجود نہیں ہے لیکن مزید کی بات یہ break بھی نہیں کر رہا ادھر automatically اگلی statement بھی چلا جائے گا ادھر بھی کچھ execute نہیں ہوا ادھر case u پہ آگیا حالانکہ دیکھیں ہم لوگوں نے i چیک کی ہے لیکن یہ case u کی command کو execute کر رہے کیوں کیونکہ i والے میں break کرتا نہیں آرہا جو بھی case ہوتا ہے جس میں break بھی use کرنی ہوتی ہے ہم نے چونکہ پانچوں کے پانچوں cases میں ایک ہی output دینی تھی you entered a vowel تو اس لئے ہم لوگ نے باقی پہلے چار میں break نہیں use کیا اس case u کے اندر آکے یہ آجائے گا you entered a vowel اور اس کے بعد پروگرام سے break آؤٹ ہو جاتا ہے فائنلی comparison کر لیں decision control structures کا if statement use ہوتی ہے جب single block of statement execute ہونی ہو if else statement execute ہوتی ہے جب two options ہوں اور ان میں سے ایک کو execute کرنا ہو else statement execute ہوتی ہے جب multiple options اور ان میں سے ایک execute کرنا ہو اور finally switch یہ بھی else کی طرح ہے یہ switch کی brackets میں given variable یا expression جیسے یہاں پہ marks کو one by one تمام کے system compare کرتا ہے اور جہاں match ہو جائے تو execute کرے گا یا پھر کوئی بھی match نہ کرے تو default کو execute کرے گا papers میں اکثر else if اور switch کا difference آتا ہے لہٰذا اس کو point form میں سمجھیں گے differences between else and switch statements دیکھیں بعض اوقات else if کو if else if بھی لکھا اور بولا جاتا ہے لہٰذا اس سے confuse نہیں ہونا ان کے total six differences ہیں باری باری دیکھتے ہیں پہلے دو دیکھیں which statement will be executed will depend on output of the relational expressions inside if statement یعنی if اور else if کے اندر جو relational expression ہے ان پہ depend کرے گا کہ کون سی statement execute ہوگی جب کیونکہ وہ ہی تمام cases سے compare کی جاتی ہے point two else if statement میں multiple decision statements ہوتی ہیں for multiple choices جب کہ switch statement single expression کو use کرتی ہے for multiple choices point three اور four دیکھتے ہیں point three else if statement equality کو بھی test کرتی ہے اور logical expressions کو بھی جب کہ switch statement صرف equality کو test کرتی ہے یعنی جب کسی case کے exactly equal ہو تب ہی اس statement کو execute کرے گا point four else if integer character اور logical type expressions کو evaluate کیا جاتا ہے جب کہ switch میں صرف integer اور character کو evaluate کیا جاتا ہے چلتے ہیں point five اور six پہ point five else if میں یا تو if statement میں سے کوئی execute ہوگی یا پھر else والی statement جب کہ switch statement میں ایک کے بعد ایک case کو چیک کیا جاتا ہے جب تک break statement نہ آجائے یا end of switch statement تک نہ پہنج ہے اور point six بہت ہی احسان ہے کہ اگر if statements کے اندر والی statement false ہوں تو c plus program else statement کو execute کرتا ہے جب switch statement میں اگر کوئی بھی case match نہ ہو تو تب پھر default statement execute ہوگی nested if statements یہ decision control structure کا last topic ہے nested if کا مطلب ہے کہ ایک statement c plus allow کرتا ہے if else کو ایک دوسرے if else کے اندر سما جانے کو اس diagram کو دیکھیں شروع میں ایک if condition ہے جو اگر true ہو تو ایک اور if condition میں جائیں گے اور اگر false ہو تو ایک اور if condition میں جائیں گے اور آگے سے ان کے true یا false ہونے کی صورت میں کوئی ایک statement run ہوگی بس اسی سارے کھیل کو کہتے ہیں nested if یعنی if کے اندر if چلیں اس کی ایک example دیکھتے ہیں code کی شکل میں program 8 the following program demonstrates the use of nested if statement inside another if else statement یہ اس کا code ہے جب یہ program run ہوتا ہے تو سب سے statement execute ہوگی output screen پہ لکھا آئے گا new line میں enter the marks اب scene statement execute ہوتی ہے جس کے نتیجے میں scanning شروع ہو جاتی ہے ہم enter کر دیتے ہیں marks 24 اور یہ جا کے store ہو جائے گا اس variable marks میں اب پہلا if else statement کا جو group ہے یہ check کرتا ہے marks between 0 and 100 یہ پہلا if else statement کا group ہے کہ marks 0 سے 100 کے بیچ میں ہیں یا نہیں اگر ہیں یعنی statement یہ والی true ہے تو پھر nested if else statement check کرتی ہے کہ marks 33 سے زیادہ ہیں یا کم زیادہ ہوں تو لکھے گا you are pass ہمارے case میں 24 marks ہیں جو less than 33 ہیں یعنی یہ والی if else statement false ہے تو یہ جائے گا elsewhere اور اس کے see out کی وجہ سے لکھے گا you are fail اگر یہ statement true نہ ہوتی یعنی کوئی enter کر دیتا marks 0 سے کم یعنی minus 2 اور 100 سے زیادہ یعنی 100 and statement اور out نکل کے else میں کیا کہتے تھا invalid data یعنی کہ enter کی student data یعنی minus 5 یا 102 وہ اس category میں fall ہی نہیں کرتے loop اور repetition control structures loop ایک control structure ہوتا ہے جو کہ repeatedly کچھ sequence of statements کو execute کرتا رہتا ہے یعنی بار بار ان کو run کرتا ہے جب repetition control structures بھی کہتے ہیں اور یہ 3 types کے ہوتے ہیں for while or do while loops detail میں جانے سے پہلے آپ ایک normal code میں لکھے integer n کو دیکھیں یہاں ہم integer n کی data type define کرتے ہیں پھر اس کو initialize کرتے ہیں کسی initial value کو دے کر پھر increment یا decrement کرتے ہیں یعنی test condition کے true ہونے پہ کوئی statement run کرتے ہیں بس یہی initialization increment decrement اور condition کو test کرنا ان 3 types of loops نے کرنا ہوتا ہے بس ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے for loop میں ایک ہی line میں initialize test condition اور increment decrement لکھتے ہیں while اور do while loop بہت similar ہیں معمولی سا فرق ہے while loop میں loop سے پہلے ہی initialize کرتے ہیں پھر start میں while کے ساتھ test condition لکھتے ہیں اور loop کے بیچ میں increment decrement کرتے ہیں جبکہ do while loop میں initialize تو as it is start میں ہی کر دیتے ہیں پھر do کا مطلب ہے کہ ایک بار تو بعد میں آنے والی set of instructions کو run کرنا ہی کرنا ہے انہی میں increment decrement بھی ہوگا اور آخر میں while کے ساتھ test condition لگی ہوتی ہے آپ نے صرف syntax پہ غور کرنا ہے for loop کے end میں semicolon نہیں ہے while loop میں semicolon نہیں ہے نہ while کے بعد نہ ہی end of loop پہ جبکہ صرف do while loop کے end میں semicolon ہے تو یہ یاد رکھنا بھی آسان ہے کہ loops کا syntax میں صرف ایک ہی جگہ پہ semicolon ہے اندر والے semicolon تو statements کے semicolon loop کے نہیں ہیں اب ہم باری باری ان تینوں loops کو study کرتے ہیں for loop اس کو counter loop بھی کہتے ہیں اس کا syntax کچھ ایسا ہوتا ہے کہ initialization test condition اور increment decrement سب ایک ہی line میں لکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد curly bracket میں block of statements لکھی جاتی ہیں اس کو direct example سے ہی سمجھتے ہیں program 9 the following program prints 4 times the output of statements that are in the for loop یہ اس کا code ہے اس کو اگر آپ غور سے کے اندر value k سے k equal to 1 سے start ہو رہی ہے less than 5 تک چلے گی with an increment of 1 تو پہلی دفعہ جب k value 1 ہے تو c out کی وجہ سے output screen کی اوپر new line سے iam student لکھائے گا پھر end line کی وجہ سے ایک نئی line پہ چلا جائے گا اور وہاں پہ c out کی وجہ سے i was born in 2001 لکھائے گا اور اس end line کی وجہ سے پھر next line پہ آ جائے گا اب یہ دوبارہ loop کے start میں جائے k plus پلس کرے گا تو کیا value ہو جائے k کی شروع میں one تھی k plus یعنی one increment k value ہو ہو جائے 3 still it is less than 5 تو پھر دوبارہ نیچے جا کے یہ دو statements execute کر دے گا پھر واپس اوپر آئے گا one increment k value ہو جائے 4 compare کرے کہ less than 5 ہے if less than 5 yes true تو یہ statement ایک بار execute ہو جائے گی اور یہ بار execute ہو جائے اب اوپر جا کے پھر ایک دفع increment کرے گا k value ہو جائے 5 اس کو compare کرے گا 5 is less than 5 نہیں یہ تو false ہو گیا تو اب یہ والی دو statements execute نہیں ہوں گی اور get خر کی وجہ س اس time ہماری screen hold پہ ورنہ یہ off ہو چکی ہوتی program 10 the following program uses for loop to print all the positive odd numbers positive odd numbers that are less than 20 19 on a single line یہ اس کا code ہے شروع میں k ko variable as integer define k loop for k equal to 1 k odd numbers س لگ لی لیا اور کہ تک 19 تک k lesser than 20 لیا اور آپ کو دیکھیں odd numbers کر نی increment 1 1 کا نہیں ہوگا 1 کا increment ہوتا 1 کے 2 آجاتا ہم لوگ 2 2 2 کا increment لیں گے اور ایک ہی line کو execute کرنا ہے اب دیکھیں جب یہاں پہ آیا for k equal to 1 اس ہی out کو execute کرے گا تو output screen کی اوپر سب سے k equal to k plus 2 implement کیا تو کیا تھا پہلے value تھی k 1 اب k plus 2 ہونے سے k value ہوگی ہے 3 اس 3 کو check کرے گا کیا lesser than 20 ہے yes تو ایک بار پھر execute کر کے 3 print کر دے گا اب پھر واپس loop میں جائے go increment k value 5 check 20 to print کر دے گا k increment 7 20 to print کر 9 is less than 20 to print کر دے گا k value 11 20 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 19 20 20 20 20 20 دیکھیں اب جب دوبارہ increment کرے گا تو k کی value آ جائے گی 21 21 is less than 20 no false ہو گئی تو اب یہ loop سے باہر آ جائے گا اور اس وقت get curse statement کی وجہ سے یہ screen آپ کو نظر آ رہی ہے ورنہ یہ screen off ہو چکی ہوتی while loop اس کا syntax کچھ ایسا ہوتا ہے کہ loop کی condition شروع میں ہی چیک کر لی جاتی ہے اس loop سے exit ہونے کی دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ condition false ہو جائے یا پھر break state میں آ جائے چلیں ایک پروگرام دیکھتے ہیں پروگرام نمبر 11 the following program prints the sum of all positive numbers up to 15 using a while loop sum is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 15 یہ بسی کے لئے ہم لوگوں نے کرنا ہے اس کا code اس طرح کا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے variables declare کرنے ہیں k اور sum کیونکہ sum میں ہم نے 1 to 15 all positive numbers کو add کرنا ہے اور k variable ہمارے loop کے لئے use ہوگا تو شروع میں sum 0 ہوگا یہاں ایک ٹپ آپ کو سمجھا دوں جب کبھی آپ نے loop کے اندر کبھی addition کرنی ہے repetitive addition جس میں ایک variable کو بار بار آپ نے use کرنا ہے تو آپ شروع میں اس کو initialize کریں گے 0 سے کیونکہ اگر شروع میں یہاں پہ کوئی value اور پڑی ہوئی تو وہ add ہو کے answer غلط آجائے گا لیکن اگر آپ نے بیچ میں loop کے اندر multiply کرنا ہے تو آپ شروع میں اس چیز کو جیسے prod لکھنا ہو پی آر اوڈی تو اس کو آپ one سے initialize کریں گے کیونکہ شروع میں اگر یہاں پہ 0 لکھا ہوا اور multiply by something ہوا تو answer 0 آجائے گا لیکن اگر one ہوا تو multiply by something وہ نہیں کوئی بھی جو figure ہوگی وہ آئے گی اس کے بعد ہم نے اپنے loop variable k کو initialize کرنا ہے one سے کیونکہ پہلا نمبر جو ہم نے اپنے empty sum میں ڈالنا ہے وہ ہے one پھر while loop کا condition test ہے اگر یہ true ہے تو اندر والی block of statements execute ہوں گی دیکھیں شروع میں sum کی value zero اور k کی one ہے لہذا loop میں sum کی value کیا ہو جائے گی zero plus one is equal to one اور پھر k increment ہو کے ہو جائے گا two اب دوبارہ اوپر condition کو چیک کریں گے k is lesser than or equal to 15 ہاں true ہے تو اب پھر اندر آئے گا اور اس کو execute کرے گا اور اس سے آجے گی ہمارے پاس sum is equal to one plus two is equal to three اور پھر k کو increment کرے گا اور k کی value ہو جائے گی three دوبارہ اوپر جائے گا چیک کرے گا three is lesser than or equal to 15 ہاں true ہے تو ایک دوبارہ پھر اس کو execute کرے گا sum کی value ہو جائے گی total six اور پھر k کو اس طرح increment کرے گا تو value ہو جائے گی four پھر اوپر جائے گا lesser than or equal to 15 تو true ہے تو آگے sum کی value ہو جائے گی six plus four equal to ten اور اسی طرح اس کو بھی ایک increment کرے گا یہ ہو جائے گا so on چلتے جلتے یہ بھی so on چلتا جائے گا یہاں تک آگے اب دوبارہ سے اس کے اندر دیکھیں 15 last value اس نے انکریز کی ہے 15 اب 15 کو چیک کیا lesser than or equal to 15 ہے کہ ہاں کہ is lesser than equal to 15 کیونکہ equal ہے 15 تو ایک دہ فور یہ چل جائے گی تو اس سے ہماری value آ جائے گی sum is equal to 105 plus 15 is equal to 120 یا بیشک ایک پیپر پر کر کے دیکھ لیجئے گا سائیڈ پر تا کہ آپ کو زیادہ clarity آجائے اور جب اب اس کو increment کیا تو value آگئی ہے 16 اور اب 16 کو چیک کریں 16 is lesser than or equal to 15 نہیں no false ہے یہ تو اب while loop سے یہ باہر آ جائے گی اور یہ cout statement execute ہوگی تو ہماری output screen پر لکھائے گا یہ inverted commas میں ہے sum اور یہ sum جو کہ ہمارے sum کی variable کے اندر value ہے 120 اور اس get خر کی وجہ سے ہماری screen hold پہ ہے اور calling program uses while loop to repeatedly prompt the user to enter a number کہ ہمیں کہ جائے گا ایک number enter کے نے and prints its square یعنی اگر number ہم variable دے دیتے ہیں n تو اس کا square کیسے نکالیں گے n multiply by n سے the loop terminates when user enters zero and the program prints the message goodbye اس کا code اس طرح ہے اس ہوں گی اور output پہ لکھائے گا enter a number اور c ان کی command execute ہونے پہ scanning شروع ہو جائے گی کہ ہم کوئی number enter کریں گے ہم enter کر دیتے ہیں 3 تو یہ variable n میں store ہو جائے گی اور یہ اس variable کی first initialization ہے کہ پہلی بار ہم کوئی number اس کو دے رہے ہیں اور یہ ہے condition یہ جب تک true ہوگی while loop کے اندر کی statements execute ہوتی رہیں گی اب اس loop میں n multiply by n کی out command execute ہوگی تو 3 multiply by 3 کیا ہوتا ہے 9 تو وہ print ہو جائے گا اور end line کے next line میں آ جائیں گے اور c out دوبارہ آئے گا اور وہ کیا کہے گا enter number bracket میں 0 2 quit یعنی جب quit کرنا ہے تو 0 press کر دیں اور پھر scene کی مدد سے screening شروع ہو گی ہے ہم کون سا number enter کریں ہم enter کر دیتے 7 enter کیا اس نے check 7 is not equal to 0 بلکل ٹھیک ہے تو اب وہ دوبارہ جو 7 multiply by 7 ہے نیچے 49 اور next line میں جا کے دوبارے پوچھے گا enter a number ہم کیا number enter کریں ہم number enter کر دیتے اس کی دفعہ 10 10 10 میں آیا وہ دوبارہ اس کو check کرے 10 is not equal to 0 تو 10 multiply by 10 کی جو بھی value ہے 100 اور end line کے next line میں گیا اور لکھے گا enter a number bracket میں 0 to quit اب ہم لوگ دوبارہ کون سا number دیکھیں ہم لکھ دیتے ہیں چلیں کوئی negative number minus 8 minus 8 n میں گیا ہے اس نے چیک کیا minus 8 is not equal to 0 تو اب c out کی command پھر سے وہ چیک کرے minus 8 multiply by minus 8 جو بھی value کر جاتے ہیں چلیں 0 لکھتے 0 لکھا 0 available n میں آگیا ہے اب اس نے چیک کیا 0 is not equal to 0 یہ تو false ہوگی because 0 is equal to 0 لہذا اب while loop سے باہر آجائے گا اور اب c out statement کو جو وائل loop سے باہر ہے اس کو execute کرے گا اور لکھے گ اس کا syntax کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں do لکھا ہوتا ہے یعنی کرو مطلب ایک بار تو block of statements کو execute کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد while کے ساتھ لکھوئی condition کو check کرو اگر true ہی تو دوبارہ do یعنی دوبارہ block of statements کو execute کرو ورنہ loop سے exit کر جاؤ یعنی یہ while loop کی طرح ہی ہے مگر body of the loop is executed at least once چلیں اس کی example بھی ایک program میں دیکھتے ہیں program 13 the following program prompts the user to enter two numbers یعنی ایک تو ہمیں two numbers کے لیے variable لگانے ہوں گے اور ان کا data type define کر دینا ہوگا integer and prints their product دو integers کا product کی ہوتے وہ بھی integer ہوتے لہذا ہمیں تین integer define کر نے ہوگے کہ لے تین جگہ a b اور b product اس کی جگہ prod لگ دیں گے after printing the product it asks the user whether he or she wants to continue printing product of another set of two numbers if the user wants to continue he or she enters the character y variable enter and variable enter so this for character data type define and data variable name ch this code is 3 integer define a b product ch character data type do do this loop ch 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 c out command output screen on and new line enter two numbers c in command execute to scanning start to we enter numbers enter 3 and 4 now command execute a multiply by b 3 multiply by 4 12 12 product in this c out command new line in inverted commas product is equal to and this product is this variable value will be 12 and line manipulator will next line now اب پوچھے گا c out یعنی print لکھے گا do you want to continue yes اور no اب c in command کے نتیجے میں scanning شروع ہوگی ہے کہ ہم کچھ enter کریں گے تو ہم دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں نے لکھنا ہوگا yes اب یہ دیکھیں while loop اب اس condition کو چیک کر رہا ہے کہ کب چلاو اس کو مزید جب ch is not equal to n اور ہمارا case میں اب یہ true ہے کیونکہ دیکھیں ch is not equal to n کیونکہ ch میں تو y ہے چیک ہے تو اب یہ دوبارہ ایک دفعہ چلائے گا اور اس command کو پہلے execute کرے گا enter to numbers ہم دو نمبر enter کریں گے وہ a اور b میں جائیں گے کون سے نمبر enter کرتے ہیں اب کی دفعہ ہم لوگ کر لیتے ہیں 7 اور 8 اب یہ command execute ہوگی prod کی تو a multiply by b 7 multiply by 8 کیا ہو جائے گا 56 اب اس command نے execute ہونا ہے تو نیچے لکھائے گا product is equal to اور اس prod میں کیا آیا ہوئے اس time 56 اور end line manipulator کی وجہ سے next line پہ آ گیا اب یہ command execute ہوگی لکھا بائے گا do you want to continue yes or no اور پھر c in statement کہ اب scanning شروع ہو جائے گی ہم کیا enter کرتے ہیں پھر سے yes کر لیتے ہیں yes ch statement کے اندر yes آ گیا اب دوبارہ while کی condition چیک کریں گے ch is not equal to n تو یہ true ہے کیونکہ why is not equal to n تو ایک تو for loop چلاو c out کی command execute ہوئی ہے enter the two numbers ہم number enter کر دیتے ہیں کیا enter کر دیتے ہیں 10 اور 12 کر دیتے ہیں 10 اور 12 آ کے a اور b میں store ہوگے ان کو جب multiply کیا تو prod میں value آ جائے گی 120 اب اس command نے execute ہوا لکھائے گا product is equal to اور prod میں لکھائے گا 120 اور end line menu operator کی وجہ سے next line پہ آ گیا اور پوچھ رہے ہیں ہم سے do you want to continue yes or no اب کی طرف ہم لوگ لکھ دیتے ہیں no اور یہ no کس میں save ہوئے ch میں اب یہ جا کے چیک کرے گا کہ while ch is not equal to n یعنی جب ch n کے equal نہ ہو تب یہ چلانا تھا ابھی کیا ہو رہا ہے ch تو n کے equal ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ statement سے باہر آ جائے گا اور get curl کی وجہ سے ابھی ہماری یہ screen hold پہ ہے ورنہ یہ screen off ہو چکی ہوتی ہے difference between while loop and do while loop یہ question اکثر paper میں آ جاتا ہے اس کے 4 differences ہیں syntax کو دیکھتے ہوئے سمجھیں تو easy لگتا ہے number 1 while loop is a pre-tested loop as the condition is checked in the start یعنی کہ دیکھیں while loop کے شروع میں ہی condition کو check کر لیا جاتا ہے جبکہ do while loop is a post-tested loop as the condition is checked at the end یعنی test condition اس کے end میں ہے اس کے start میں ہے number 2 it is called entry control loop اسی کا دوسرا نام ہے entry control loop کیونکہ شروع میں test کیا جا رہا ہے چک کیا جا رہا ہے کہ enter ہونا ہے loop میں یا نہیں it is called exit control loop کہ loop کے اندر دوبارہ enter ہونا ہے نہیں یہ exit کیا پر check کیا جائے گا the body statements یہ جو بیچ میں لکھی ہی ہیں never execute if the condition is false at the beginning یہ کبھی بھی execute نہیں ہوں گی اگر شروع میں ہی test fail ہو جائے فوراں exit کر جائے گا جبکہ do while کے case میں the body statements execute at least once ایک نہ ایک دفعہ تو ضروری ہوں گی even if the condition is false کیونکہ condition تو بعد میں چیک کر رہی ہے اس سے پہلے ایک دفعہ اندر سے گزر کے آ چکا ہوتے ہیں there is no semicolon at the end of while statement جبکہ there is semicolon at the end of do while statement the break statement and continue statement break statement اس کے دو کام ہیں ایک آپ پڑھ چکے ہیں کہ switch statement میں use ہوتی ہے آپ switch statement والا ایک code دیکھیں switch statement میں بہت سے cases ہوتے ہیں break statement کا ایک کام یہ ہے کہ کسی case کی statement کے end ہونے کے بعد break use کریں جیسے یہاں مثال کے طور پر case 5 switch سے باہر نکلنا ہوتا ہے اس کے لئے break استعمال ہوتی ہے break statement کا دوسرا use کسی loop کو terminate کرنا ہوتا ہے اس کی example دیکھیں program 13 حالانکہ یہ 14 program بنتا ہے book کے لیکن numbering میں وہاں پہ کلتی ہوئی ہے یہ اس کا code ہے اس میں آپ دیکھیں تو شروع میں ہم لوگ نے variable k کو define کی as data type integer اسی طرح variable count کو define کی as data type integer لیکن اس کو define نہیں کی اس کو initialize بھی کر لیا add 0 یعنی شروع میں loop سے پہلے جب بھی کسی چیز کو 0 پہ initialize کی جائے تو چانس ہوتے دورانے loop وہ پلس ہو رہا ہوگا کو for loop ہے k equal to 1 سے k lesser than 10 condition ہے جس کو check کر رہے گا اور k plus plus یعنی 1 کا increment ہو کے loop چلے گا جب پہلی بار loop کے اندر جانا ہے تو k value کیا ہے 1 تو c out کی command کی وجہ سے display کی اوپر سب سے پہلے کیا print ہوگا k value 1 کیونکہ inverted commas میں نہیں ہے اور inverted commas میں gap ہے لہذا تھوڑا gap بھی دی جائے پھر count کے اندر کیا چیز ہے value 0 0 plus 1 سے count کی value کیا ہو جائے 1 اب if statement check ہو ہے if k equals to 4 تو break کر جاؤ loop سے لیکن k value تو 1 ہے تو یہ statement کیا ہے یہ false ہے اس کا مطبع ہے break statement run نہیں ہوگی loop کے end تک آئے گا اور پھر شروع میں جا کے increment کرے گا اور k value ہو جائے 2 اب دوبارہ اندر آئے گا c out command کے جیزے k print کرے گا 2 print کرے گا count کی value پہلے کیا چل رہی ہے 1 تو 1 plus 1 is equal to count 2 اب پھر چیک کرے گا if k is equal to 4 تو پھر یہ break کرو لیکن k equal to 4 نہیں false ہے false تو یہ statement نہیں رن ہوگی بلکہ نیچے آئے گا اور پھر دوبارہ اوپر جا کے increment کرے گا k plus k value ہو 3 اور count کی ویلی کی آتی 2 2 plus 1 3 ہوگیا آپ کی دفعہ if k equal to 4 دوبارہ چیک کرے گا لیکن k k value 3 تو یہ پھر بھی false ہے false تو break نہیں use ہوئی کی نیچے آ جائے گا اور نیچے آکے دوبارہ loop میں گیا k plus plus کی a 4 ہوگئی c out کی k 4 لگ دیا اور count کی value ہو جائے 3 plus 1 is equal to 4 اب چیک کرے گا if k equal to 4 ہے یعنی k equal to 4 ہے تو پھر یہ statement true ہے اور اب یہ use ہوئے گی break statement اور یہ loop سے باہر آ جائے گا اب c out کی command کے نتیجے میں new line پہ لکھے گا the loop executed count یہ variable variable count میں 4 یہ آگے یہاں پہ لکھا اور times inverted commas میں ہے تو inverted commas والی چیز as it is لکھی آ جاتی اور end line کی وجہ سے next line پہ آ جائے گا اور get character کی وجہ سے یہ screen اس وقت hold پہ ہمیں statement loop سے باہر نکالتی تھی جبکہ continue statements control کو دوبارہ سے loop کے start پہ لے جاتی ہے اور بعد والی statements کو skip کر دیتی ہے چلیں example دیکھیں یہ ہے program 14 the following program demonstrates the use of continue statements inside a for loop it prints all the positive numbers less than 1 سے 15 تک سب کو print کر نا ہے تو یہ اس کا code ہے شروع میں لوگ نے variable n define data type integer کے طور پہ loop لے رہے ہیں 1 سے لے کر less than 15 تک increment کتنا دینا 1 1 اچھا اب continue statement کو دیکھیں کہ کہ ہم لوگ نے کس کو print نہیں کر 6 7 8 9 تو ہم لکھتے if n is greater than 5 یعنی 6 and n is lesser than 10 یعنی 9 تک تو ہم لوگ نے and statement کا use کیا اور if کے ساتھ دو conditions لگائیں کہ 5 سے بڑا ہو اور 10 سے بڑا ہو تو continue کر جاؤ see out نہ کرو یعنی print نہ کرو دوبارہ سمجھیں if n is greater than 5 and lesser than 10 یعنی کہ if number is 6 7 8 9 then continue مطلب واپس lose start پہ چلے جاؤ پورا loop run کر کے نیچے تک see out کی command میں printing نہ کرو تو ابھی دیکھتے شروع n کی value کیا ہے 1 یہ جب statement آئے گی if n is greater than 5 and n is lesser than 10 اس کو check کریں گے تو یہ statement تو false ہے کیونکہ ابھی value n کی kya ہے it is not greater than 5 چھوٹی ہے تو یہ false ہوگی continue statement run نہیں ہوگی بلکہ یہ statement run ہوگی اور c out کے نتیجے میں out پہ لکھا 1 اب دوبارہ loop کے اوپر چلی نتیجے میں increment کرے گا n کی value ہوگی 3 if n is greater than 5 and lesser than 10 ابھی false ہے continue statement run نہیں ہوگی c out کے نتیجے میں screen پہ لکھا جائے گا 3 پھر اوپر گیا increment کیا n کی value کو 4 ابھی بھی یہ fall لگتا ہے کیونکہ 6 7 8 9 ہوگی تب یہ true ہوگی ابھی بھی false ہے continue statement run نہیں ہوئی c out کی statement کے نتیجے میں لکھا جائے 4 اوپر increment کیا value ہوگی 5 ابھی بھی یہ false ہے 6 7 8 9 پہ true ہونا ہے یہ false ہے تو یہ statement run نہیں ہوگی یہ statement run ہوگی نتیجے میں screen پہ لکھائے 5 6 سے 9 کے بیچ میں ہے اب یہ true ہوگی ہے اب یہ continue statement نے run ہونا ہے continue statement جب run ہوگی تو یہ دوبارہ سے اس کو اوپر لے جائے گا control کو اور اس statement کو skip کر دے گا اب کیا ہوگا increment ہوگا value 7 ہوگی دوبارہ ادھر آیا یہ true ہے again continue statement کے cg میں دوبارہ اوپر چلا جائے گا اس statement کو skip کر دوبارہ شروع میں چلا جائے n نے increment کیا 8 ہوگیا دوبارہ چیک کیا پھر true ہے تو ایک دوبارہ continue statement یعنی پھر شروع میں چلا گیا پھر increment کیا 9 value آئی پھر true ہے تو دوبارہ ایک دفع اوپر چلا گیا یہ false ہوگی ہے جب if statement false ہو جائے تو ugly statement نہیں run ہوتی اب cout کے نتیجے میں وہ لکھے گا screen پہ 10 اور اوپر جائے گا پھر loop میں increment ہوا 11 تو 11 سے لے 15 تک یہ statement نہیں run ہوگی یہ ہوگی ٹھیک ہے اس نے ہو جانے 11 اوپر گیا increment کیا یہ false ہوا تو یہ statement run ہوئی 12 پھر اوپر گیا increment کیا یہ false ہوئی تو یہ statement run ہوئی 13 screen پہ لکھا گیا پھر اوپر گیا loop میں increment کیا 14 value آئی یہ statement false ہے تو یہ run ہوئی screen پہ 14 لکھا پھر اوپر گیا n plus increment کیا n کی value lesser than 15 ہے یہ loop کے اندر جائے گا ہی نہیں فوری طور پہ باہر نکل جائے گا loop سے quit کر دے گا loop اور get curse statement کی وجہ سے آپ کی screen hold پہ ہے ورنہ یہ screen ختم ہو چکی ہوتی exit function نام سے clear بتا چل رہا ہے کہ یہ command C++ کے program کو library header file کی ضرورت پڑتی ہے اس کا standard syntax یعنی format کچھ یوں ہوتا ہے یہاں پہ value یا integer value ہوگی یا integer variable جیسے integer variable A مطلب A میں کوئی value ہوگی integer کی exit code 0 program سے exit کرتا ہے without any error جب exit code 1 یہ indicate کرتا ہے کہ کوئی نہ error آیا ہوگا یہ ہمیں troubleshooting یا debugging میں help کرتا ہے کچھ students سوچ رہے ہوں گے کہ break اور continue بھی تو یہی کام کرتے تھے function میں سے نکلنے کا کام نہیں دیکھیں break statement کسی if statement یا loop statement سے باہر آنے کیلئے use کیا جاتا تھا اسی طرح continue statement if یا loop statement کی باقی ماندہ statements کو چھوڑ کے دوبارہ loop کے start میں لے جاتا تھا جبکہ exit statement پورے program سے exit کر کے windows operating system پہ لے لے آتی ہے چلیں اس کی example دیکھتے ہیں یہ ایک if else statement کا code ہے اس میں exit کو ہم نے else میں رکھا ہے یعنی اگر if statement false ہوگی مطلب کہ n کی value positive number نہ ہو مطلب zero یا اس سے کوئی چھوٹی value ہو تو آپ code سے exit کر جاؤ بھوک میں exit function کی بس اتنی سی مثال لکھئے جس سے مزہ نہیں آتا لہذا آپ یہ simple code دیکھیں یہ code run ہونے پہ ہمارے پاس تینوں see out statements کی output screen پہ نظر آتی ہے output ہم چاہتے ہیں کہ صرف پہلی see out کے بعد compiler program code سے باہر نکل آئے اس لئے ہم وہاں پہ exit statement add کر دیتے ہیں اب جب program run ہوگا تو صرف پہلی see out statement output پہ نظر آئے گی اس کے بعد compiler program code سے exit کر جائے گا اب فرق کریں ہم چاہتے ہیں کہ پہلی دو see out statements کے بعد compiler program code سے باہر نکل آئے اس لئے ہم وہاں پہ exit statement add کر دیں گے اب دیکھیں output میں ہمیں two see out statements کا result نظر آرہ ہے جس کے بعد exit function کی وجہ سے compiler code سے باہر نکل نیسٹیڈ لوب ایک لوب کے اندر ایک اور لوب ایسی arrangement کو نیسٹیڈ لوب کہتے ہیں c پلس پلس allow کرتا ہے for while loop کو ایک دوسرے for while loop کے اندر سما جانے کو چلیں اس کی دو اگزامپل دیکھتے ہیں code کی شکل میں program 15 the following program demonstrates the use of nested for loop inside another for loop یہ اس کا code ہے اس میں دیکھیں دو variables ہیں i اور j i کو ہم outer loop variable کے طور پر use کر رہے ہیں اور j کو inner loop variable کے طور پر اس میں outer loop تب تک execute ہوگا جب تک i کی value less than 5 ہے یعنی 4 time execute ہوگا اور inner for loop تب تک چلتا رہے جب تک j value less than 11 ہوگی یعنی وہ 10 times run ہوگا پہلی بار جب i value 1 ہے تو loop میں جا کے c out کی statement execute ہوگی اور back slash n کی وجہ سے new line سے شروع کرے میں جا 10 times c out کی command execute کرے گا اور ہر بار c out command ایک steric print کرے گی ذرا loop اور output screen پہ نظر رکھیں اس کے بعد loop سے out ہوکے دوبارہ باہر والے loop میں ایک increment ہوگا یعنی i کی value ہو جائے کی 2 جو ابھی بھی less than 5 ہے لہذا loop n کی وجہ سے new line پہ چلا جائے گا پھر سے inner fall loop میں جا go دوبارہ باہر والے loop میں ایک increment ہوگا یعنی i کی value ہو جائے گی 4 جو ابھی بھی less than 5 ہے لہذا پھر loop کی statement میں جائے گا سی 5 ہوگی ہے لہذا اب اس fall loop سے باہر آ جائے گا get خر کی وجہ سے screen hold رہی ہے تاکہ ہم output دیکھ سکیں چلیں اب next program دیکھتے program 16 the following program demonstrates the use of nested fall loop inside while loop for printing the following pattern یہ اس کا pattern ہوگا جو کہ آئے گا یہ اس for loop ہے اس کے اندر ہم دو variables لیے ہیں n اور k n کو outer loop variable کے طور پر use کریں while loop میں اور k inner loop variable کے طور پر use کریں for loop میں program کے شروع میں outer while loop سے پہلے ہی اس کے variable کو initialize بھی کرنا ہوتا ہے اور ختم ہونے سے پہلے increment and decrement بھی کرنا ہوتا ہے یہ line اس لئے add کی گئی ہے تاکہ ہر بار new line سے printing چروع چلیں دیکھتے ہیں کہ output اس code سے کیسے آ رہی ہے شروع میں n کی value 1 ہے یعنی while loop کی condition true ہے n less than اور equal to 5 ہے اب اندر c out statement میں back سکرین پہ new line پہ جائے گا پھر for loop execute ہوگا ایک بار کیونکہ k is equal to 1 سے k less than or equal to n تک کرنا ہے اور n کی value اس وقت 1 ہے لہذا ایک بار ہی c out کی command execute ہوگی اور display پہ 1 لکھائے گا اور for loop سے نکل کر while loop ہے اب اندر c out statement میں back n کی وجہ سے cursor screen پہ new line پہ آ جائے گا پھر for loop execute ہوگا دو بار کیونکہ k equal to 1 سے k less than equal to n تک کرنا ہے اور n کی value is 2 ہے لہذا دو بار ہی c out کی command execute ہوگی جس سے display پہ 1 اور 2 لکھائے گا اور for loop سے نکل کر while loop کی increment statement execute ہوگی اور n کی value ہو جائے 3 اب n کی value 3 ہے while loop کی condition ابھی true ہے n less than or equal to 5 ہے لہذا تین بار ہی c out کی command execute ہوگی جس سے display پہ 1 2 اور 3 لکھائے گا اور for loop سے نکل کر while loop کی increment statement execute ہوگی اور n کی value ہو جائے 4 اب n کی value 4 ہے while loop کی condition ابھی تک true ہے کہ n less than or equal to 5 ہے اب اندر c out statement میں backslash n کی وجہ سے cursor screen پہ new line پہ چلا جائے گا پھر for loop execute ہوگا 4 بار کیونکہ k equal to 1 سے k less than equal to n تک کرنا ہے اور n ki value 4 ہے لہذا 4 بار ہی c out کی command execute ہوگی جس display پہ 1 2 3 اور 4 لکھائے اور اور for loop سے نکل کر while loop کی increment execute ہوگی اور n کی value ہو جائے 5 اب n کی value 5 ہے while loop کی condition ابھی true ہے n less than or equal to 5 ہے اب اندر c out statement میں backslash n کی وجہ س cursor screen پہ new line پہ آ جائے گا پھر for loop execute ہوگا 5 بار کیونکہ k equal to 1 سے k less than equal to n تک کرنا ہے اور n کی value اس وقت 5 ہے لہٰذا 5 بار ہی c out کی command execute ہوگی جس سے display پہ کیا لکھائے گا 1 2 3 4 اور 5 اور for loop سے نکل کر while loop کی increment statement execute ہوگی اور n کی value 6 ہے while loop کی condition چیک کریں تو وہ false ہے کیونکہ n less than اور equal to 5 نہیں ہے بلکہ اس سے creator ہے لہذا while loop سے control پہار آ جائے گا get کر command کی وجہ سے screen hold ہے ورنہ یہ off ہو چکی ہوتی 많 ب ش grease infect endroit ڈو ، موسیقی رون گ موسیقی حط